دین آسان ہے نبی علیہ السلام فرحاتہ یسرو ولا تو عسرو آسانی پیدا کرو مشکل پیدا نہ کرو آج ایک ایسا معاملہ جو دین نے بڑا آسان رکھا ہم نے بڑا مشکل بنا دیا اس کی پھر سے توجہ دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور وہ ہے نکاح کے معاملے کو آسان کرنا ماضی میں درسیقران.com سے مختلف پیرائیوں میں مختلف مواقع پر اسی موضوع پر کلام ہوتا رہا اور میں سمجھنا ہوں کہ مستقل اس کلام کی ضرورت ہے کہ ہمارے دین نے نکاح کو بڑا آسان رکھا سالسی بات ہے کرنے کے کام کیا ہے رشتہ تیہ کیا جائے تو حدیث مبارک میں ہے کہ دینداری کو ترجید ہو باقی چیزیں بھی دیکھ لی جائیں رشتہ تیہ کرنے کے بعد جب نکاح کا اعتمام ہو تو بہتر ہے کہ مسجد میں نکاح تو واز و نصیت کا بھی اعتمام ہو ایک پہلا خرچہ باقاعدہ ہے مہر کا ادا کرنا جو شوہر کے ذمہ اور نکاح کے موقع پر شوہروں کی تفصیم وہ بھی شوہر کے ذمہ اور ایک دعوت ہے سچی بات ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ ہے ولیمی کی دعوت شوہر کے جانب سے سبحان اللہ نہ جہیز کا کوئی تصور نہ دیگر اخراجات کا کوئی تومار نہ یہ رسومات نہ ہندوان نہ رسومات نہ کوئی اور جو آج ہم نے اختیار کر رکھی ہیں اور لڑکی کے ماں باپ یہ لڑکی کے بہن بھائی پر تو ایک روپے کا خرچ شریعت نے نہیں رکھا ابھی کچھ لوگ بات کرتے ہیں کہ آج کل تو حالات بھی ایسے کہ کوویٹ کی وجہ سے بڑی سختیاں تھیں بڑا آسان تھا لوگوں کے لیے نکاح کر لیتے اور بغیر اخراجات کے یا کم اخراجات کے ساتھ معاملہ ہو جاتا لیکن کیا کہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں نی جی یہ کیا بات ہو اتنا کول کول معاملہ تو نہیں ہونا چاہیے اتنا تھنڈا تھنڈا تو معاملہ نہیں ہونا چاہیے کچھ تو ہو کچھ تو ہونا چاہیے حلہ گلہ ہو جائے کوئی شپ شپا ہو جائے کوئی منانے کے بات ہو جائے تو کچھ لوگوں نے نکاح کو ڈیلے کر دیا استغفراللہ اللہ محفوظ رکھے پسندیدہ تو یہ ہے کہ جب بچے بچیاں بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں کچھ معاملہ مناسب ہو جائے اس کچھ معاملے کے مناسب میں تفصیل ہو سکتی ہے لیکن یہ کہ ارلی میریجز کی طرف ہمیں جانا چاہیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر اسرارم صاحب رحمت اللہ علیہ تو فرماتے تھے دیکھو ارلی میریجز اگر اس کا تمہیں اتمام کرو گے تو بیٹا بھی باپا ڈیپینڈنٹ ہوگا آنے والی بہو کو بھی سسر کی خدر ہوگی کیونکہ وہ سسر ابھی بیٹے کو بھی اپنے سپورٹ کر رہا ہوگا یہ بزرگوں کی نگاہ ہوتی دور تک جاتی ہے بہرحال ارلی میریجز کی طرف جانا چاہیے نگاہ کو آسان کرنا چاہیے موسیقی